مقام و مرتبہ کب ملتا ہے کیسے ملتا ہے میں اس پہ بات کروں گا کہ جو قصبی ہے ویسے اللہ تعالیٰ اگر ایک یا دو پر قرم فرما دیں وہ پیدائشی ولی بن جائیں تو اس کا مقام و مرتبہ لہیدہ ہے لیکن عرف میں جو قصبی ولایت ہے کہ جو ولی بننے کے لئے جن کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب دے دیتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو قرب دے دیتا ہے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا بن جاتا ہے علاقہ ہوتا وہ بھی بندہ ہی آئے اسی کو بیان کرنے کے لئے میں نے آپ کے سامنے آیتیم کا تلاوت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اتاق اللہ سے مراد تقویٰ ہے پہلی سیڑھی تو یہ مقام و مرتبہ ملے گا مومن کو جو مومن نہیں ہے اس کو ان مقامات و مراتب میں سے کوئی مرتبہ بھی نہیں مل سکتا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں ان مراتب کو لینے کے لئے پہلا درجہ ہے کلمہ پڑھنا ایمان والا ہونا مومن ہونا حضور علیہ السلام کی محبت ہونا دل میں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے وہ عام بندوں میں سے جو مومن نہیں ہے کافر ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا بدپرست ہوں جو بھی ہوں ان سے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ دائمی طور پر وہ اپنے آپ کو جنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یہ صرف کلمہ پڑھنے کا فیدہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہوتا وہ بھی بندہ ہے یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کی شان بیان ہوگی تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بندے ہو کر انہیں یہ مقام کیسے مل سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو پھر انہیں یہ مرتبہ کیسے مل سکتا ہے اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی بندہ ہوتا ہے لیکن عام بندوں سے اس کا مقام و مرتبہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اور اس کے رسول کے آقام کے پیروی کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنا لیا جس نے پابند بنا لیا وہ تقوی کا یہ پہلا درجہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو ایمان لانا ایک تو تقوی بھی ہے تقوی کا پہلا درجہ بھی ہے آگے تقوی اللہ جو تقوی کے مراتب ہیں وہ تین درجے ہیں تین مراتب ہیں تو ان میں سے پہلا مرتبہ بھی یہی ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ لیں کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کلمہ کو ہی تقوی بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَتْ تَقْوَى ہم نے ان پر کلمہ تقوی لازم کر دیا اب یہ پہلا درجہ بھی تقوی کا بند گیا پہلی سیڑھی بھی تقوی کی بند گئی جو بندہ تقوی اختیار کرے گا یعنی کلمہ پڑھ لے گا اس بندے کا باقی بندوں سے یہ فرق ہو جائے گا کہ باقی بندے جو کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں گے وہ دائمی طور پر جہنم کی آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہیں گے لیکن کلمہ پڑھنے والا بندہ جتنا بھی گناہگار ہوگا جتنا بھی آسی ہوگا پہلے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فضل کر کے اسے جنت اطاع کر دیں گے لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں گیا بھی تو آخر میں وہ جنت میں جائے گا یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور یہ درجہ ہر کسی کو مجسر ہے مجھے مجسر ہے آپ کو مجسر ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بندہ دیلہ اسلام میں داخل ہو گیا تقوی کا پہلا درجہ آ گیا اس کے بعد تقوی کا دوسرا درجہ ہے جس کو اسطلعی تقوی بھی کہا جاتا ہے وہ تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام لانے کے بعد ہر وہ عمل کرے جو عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے نماز پڑھے روضہ رکھے حج کرے زکاة دے صرف یہی نہیں بلکہ حقوق العباد بھی ادا کرے والدین کے حقوق ادا کرے اولاد کے حقوق ادا کرے میاں کے بیوی پر حقوق یہ سارے ادا کرے پروسیوں کے حقوق ادا کرے اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیراہ ہونے کی کوشش کرے یہ کلمہ کا یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے اس میں آسانی یہ ہے کہ بندہ یہ تقوی کا درجہ اختیار کر سکتا ہے اس طریقے سے اختیار کر سکتا ہے کہ ایک بندہ فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں گانہ بج رہا ہے بندے نے اب بچنا ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ تقوی کا دوسرا درجہ ہی رہی ہے کہ نیک عمل کرو اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ جتنے بھی نیک عمل ہیں ان کی طرف راگب ہو اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اس میں یہ بندہ پھر بندے کی طاقت کے مطابق ہے بندہ کر سکتا ہے کہ مثلا گانے سے بچانا ہے تو اپنے کالوں میں اگلیا ٹھوس لے اب وہ بچا لے گا اپنے آپ کو اسی طریقے سے باقی گناہ سے بچنے کے لیے وہاں پہ بیٹھو نہیں بیٹھنا ہی ہے ضروری بیٹھنا ہے تو پھر ایسے بشمار طریقے ہیں جن سے بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے اچھا جب بندہ اس درجے کا متقی ہو جاتا ہے علاقہ ہمارے لئے یہ بھی بڑا مشکل ہے لیکن بندہ اس درجے کا متقی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا آلِ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَخْنَا عَلِهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاہِ اگر وہ ایمان لاتے ایمان لانا تو تقوی کا پہلا درجہ بنگا کلمہ پڑتا ہے وَلَوْ أَنَّا آمَنُوا اگر وہ آل القرآن اگر وہ دیاتی دیات سے آنے والے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے کبھی کبھار آپ کی باتیں سن کے چلے جایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَخْنَا عَلِهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ اگر وہ ایمان لاتے تقوی کے پہلے درجے پر ہوتے تو اس کے بعد یہ تو ہو گئے کلمہ انہوں نے پڑھ لیا وَتَّقَوْ اب جہر ہے جب کلمہ پڑھ لیا تو تقوی کا ایک درجہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر وَتَّقَوْ کا آ گیا تو یہ کلمہ کا دوسرا درجہ ہے تقوی کا دوسرا درجہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ کلمہ کے پہلے درجے پر تقوی کے پہلے درجے پر اور تقوی کے دوسرے درجے پر اختیار ہو جاتے وَتَّقَوْا ڈرْتے نیک کام کرتے برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہر اچھے کام کی طرف اپنے آپ کو لگاتے اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکتے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَفَتَخْنَا عَلَيْمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَا پھر ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی ہم آسمان سے برکتیں نازل کر دیتے پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں دنیا کے اندر یہ پھر وہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ آسمان سے ان کے لئے برکتیں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اگر وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے مرگزیدہ بندے بن جائیں تو انہیں نہ دنیا کا کوئی خوف رہتا ہے نہ آخرت کا کوئی خوف رہتا ہے کیونکہ برکتیں ان کے لئے آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں لَفَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّوَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے لئے آسمان سے برکتیں کھول دیں گے اگر وہ تقوی کے اس درجے پہ آ جائیں اب یہ دو تقوی کے درجے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے صرف کیونکہ میں آج اولیاء اللہ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں سمجھا کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں تقوی کے تینوں درجوں پہ بات کروں گا پہلے درجے والے متقیقوں ہوتا وہ بھی بندہ ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اب وہ بندہ جہنم کی دائمی عذاب سے بچ گیا یہ اسے فیدہ ہوا دوسرے تقوی کا درجہ جس میں بندہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو نیک کاموں پہ لگاتا ہے برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے یہ بھی بندہ ہی رہتا ہے ہاتھ اس کے بھی دو پاؤں اس کے بھی دو چلتا ہے پھرتا وہ بھی ہے اب وہ چلتا ہے تو اس سے آگے بھی اللہ کا نور پیچھے بھی اللہ کا نور برکتیں آسمان سے اس کے لئے نازل ہو رہی ہوتے اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تمہاراں کو تعالیٰ برکتیں برکتیں نازل کرنا شروع کر دے حالانکہ ہوتا تو وہ بھی بندہ ہے اب تیسرا تقوی کا درجہ تیسرا تقوی کا درجہ یہ ہے جس کو شریع تقوی کا آ جاتا ہے یہ بڑا مشکل ہے اس تقوی کے درجے پہ فائد ہونا بہت مشکل ہے لیکن اس کا عجر بھی بہت زیادہ ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے اب سمجھ آئی کہ اللہ کے ولی کیوں مقامات و مراتب رکھتے ہیں کیونکہ وہ تقوی کے تیسرے درجے پہ فائد ہوتے ہیں تیسرا تقوی کا درجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر کلمہ پڑھ لو تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے وَعَلْذَمَهُمْ قَلِمَتَتْ تَقْوَا قرآنِ مجید کی آیت اس پہ پیش کی دوسرا تقوی کا درجہ ہے کہ وَلَوْ أَلَّهُمْ عَامَنُوا وَتَّقَهُوا لَفَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَا کہ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرہ اسلام کے آقام کے مطابق بھی عمل کریں برے کاموں سے بچائیں اپنے آپ کو نیکی کے کام کریں اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو لگائیں برے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لئے آسمان سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی جہاں جائے گا جس جگہ ہوگا اللہ کی رحمت اسے سمیڑ لے گی یہ دوسرے درجہ والا تقوی ہے تیسرے درجہ والا تقوی یہ ہے جس کو تفسیرِ بیضاوی میں امامِ بیضاوی نے نکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تیسرے درجہ کا تقوی یہ ہے کہ بندہ اس کے دل کے اندر ایسا نور پیدا ہو جائے کبھی اس کے دل میں کا کھٹکا ہی نہ ہو ایک تو ہے نا کہ برائی سے اپنے آپ کو روکنا نیکی کی طرف جانا یہ تو ہے تقوی کا دوسرا درجہ لیکن جہاں تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر اس قسم کا ایک نور اللہ تمہارک و تعالی کی طرف سے توفیق پیدا ہو جائے اس کا تعلق ٹوٹلی اللہ تمہارک و تعالی کے ساتھ ہو جائے دنیا کا اسے کوئی عوش ہی نہ ہو اس کے دل میں گناہ کا تصور ہی نہ جائے یہ تقوی کا وہ درجہ ہے جس درجہ پہ فائد اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ تمہارک و تعالی کے ولی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تمہارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ اِنَّا اُولِيَا اللَّا اِلَا خَوْفُنَ عَلِيْا وَلَا هُمْ يَخْضَنُونَ کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی عزن نہیں ہے اللہ تمہارک و تعالی کے ولیوں کا درجہ یہ ہوتا ہے ہوتے وہ بندے ہی ہیں یہ نہیں کہ وہ اللہ بن جاتے ہیں محاذ اللہ یا اللہ کا حصہ بن جاتے ہیں یا اللہ کا جز بن جاتے ہیں جس طرح تقوی کے پہلا درجہ والا بندہ ہی رہتا ہے دوسرے درجہ والا بندہ ہی ہوتا ہے تیسرے درجہ والا بھی بندہ ہی ہوتا ہے ہوتا وہ بھی بندہ ہے لیکن جب اپنے آپ کو تقوی کے اس درجہ پہ فائض کر دیتا ہے کہ جب تقوی کے اس درجہ پہ بندہ فائض ہو جاتا ہے تو پھر انہیں اللہ تبارک و تعالی جو مقام و مرتبہ دیتے ہیں تو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے جیسے میں نے مثال دی کہ اگر گانا بجانا نہیں سننا ہے تو کانوں میں اُلیہ ٹھوس لے لیکن یہاں تو تقوی کے اس درجے میں شیطان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا بندے کے دل میں کبھی گناہ کا ارادہ ہی نہ ہو وہ گناہ کے بارے میں سوچے ہی نہیں بلکہ اپنے دن کی کوئی استران بنا لے کہ جب کبھی بھی اسے شیطان ورغلانا چاہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شیطان کو بھی تبلیغ کرے جیسے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ نہ ان کے والے سے گیاری مشریف کے والے سے آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے کبھی آپ نے برائی کی طرف توجہ بھی نہیں کی ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے تفریر خاطر کے اندر یہ روایت ہے آسمان سے بادل آیا وہ بادل گرجہ پھٹا تو بادل کے اندر سے آواز آئی آواز آئی کہ شیخ عبدالقادر جلانی میں تیرا خدا ہوں میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا اب تیری جو مرضی ہے کار اب اگر تُو عبادت نہ بھی کرے تو میں تجھ سے راضی ہو گیا اب یہ تقوی کا درجہ اگر ہونا تو بندہ اس بات پہ بھی میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ یہ درجہ بڑا مشکل ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوشہ نہیں ہوتے اس کے دل کے اندر وہ نور آ جاتا ہے جس نور سے وہ رب کو دیکھ کے عبادت کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل احسان احسان کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ تقوی کا درجہ ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرما دیا فرما ہے ذہر ہے تقوی کا یہ درجہ ہر کسی کو نہیں ہوتا تو کم از کم تقوی کا یہ درجہ تو ہونا چاہیے اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے عبادت کرتے ہو یہ تمہارے اندر یہ تو تقوی کا میار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ تو دوسرے درجہ والوں کے لیے ہے تیسرے درجہ والوں کے لیے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے بادل کو پھاڑ کر حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کو ورغلانے کی کوشش کی اس نے کہا میں تیرا رب ہوں میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے تو چونکہ ایسے درجہ کے لوگوں کے دل میں صرف اللہ کا دیکھر ہوتا ہے اللہ کی شعال ہوتا ہے اللہ تمہاراں کا خیال ہوتا ہے فوراں لا خول و لا قوت پڑھا انہیں فوراں لا خول و لا قوت پڑھ کر شیطان کو پکھا دیا اب انہیں کیسے پتا جل گیا کہ یہ شیطان ہے لیکن پھر دیکھئے اسی روایت میں شیطان نے تمہارا عملہ کیا اس نے دوبارہ پھر حضرت انہوں سے عظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور شکل میں آیا اس نے کہا شیخ عبدالقادر جلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا اب یہ ایک اور عملہ تھا کہ اگر ان کے دل کے اندر تھوڑا سا تکبر آ جائے تجھے تباہ و برباد ہو جائیں گے آپ کے پاس علم بہت زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا آپ نے فرمایا شیطان دوبارہ گمراہ کرتا ہے دوبارہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے میرے علم نے نہیں رب کے فضل نے بچا رکھا ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل نے بچا رکھا ہے تو اس لئے میں آپ سمجھے یہ تقویے کا درجہ جب بندے کے اندر آ جائے ہیں تو وہ ہوتے بندے ہی ہیں انہیں ہر کس خدا نہیں کہا جاتا نہ کوئی انہیں پکارنے والا خدا سمجھ کے پکار رہا ہوتا ہے اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں درجہ اللہ کے بندوں میں ہوتے ہیں یہ درجہ بھی اللہ کے بندوں میں ہوتا ہے لیکن ان کا مقام و مرتبہ پھر کیا بن جاتا ہے حدیثِ قدسی ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رحم فرماتا ہے مَا يَزَالُوا عَبْدِي جَتَقَرَّبُوا عَلَيْيَ بِالنَّوَافِلْ اب یہ تقویے کا وہ درجہ ہے پہلے میں نے آپ کا کہانا کہ حرام کو چھوڑے حلال کو کرے یہ دوسرا تقویے کا درجہ تھا نماز پڑے روضہ رکھے حج کرے زکاة دے منیات سے اپنے آپ کو روکے لیکن یہ درجہ تو اس سے اوپر رہے رہے اس میں حضور علیہ السلام نے جس کی جانب توجہ دلائی وجہ کہ مَا يَزَالُوا عَبْدِي جَتَقَرَّبُوا عَلَيْيَ بِالنَّوَافِلْ اب جب اللہ کا بندہ اس درجہ پہ پہنچتا ہے تو وہ صرف فرائض نہیں ادا کرتا صرف نماز ہی نہیں پڑتا صرف رمضان شریف کے روضے ہی نہیں رکھتا یہی حال حقوق العباد میں بھی ہے بلکہ يَزَالُوا عَبْدِي جَتَقَرَّبُوا عَلَيْيَ بِالنَّوَافِلْ وہ فارغ وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے حقوق العباد میں بھی جن کے اس پہ حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے اور جن کے حقوق نہ ہو ان کو بھی ادا کرتا ہے یہ بندہ جب تقویے کے اس درجہ پہ پہنچ جاتا ہے تو حضور علیہ السلام پھر یہ نہیں کہ ایک دن کا کام ہے ایک دن اچھا کام کر لیا اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی پار کبھی نواز بھی نہیں پڑی بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے مَا جَزَالُوا عَبْدِي ہمیشہ جتنی زندگی اس کی ہوتی ہے ساری زندگی وہ یہ عبادت کرتا ہے اور زیاد عبادت کرتا رہتا ہے اس کے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہوتا ہے تو جب بندہ اس نیج پہ پہنچ جاتا ہے تقوی کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک وقت آتا ہے کہ حتیٰ اخببتہو میں اللہ اسے اپنا مابو بنا لیتا ہوں چونکہ اس کے دل میں صرف میرا خیال ہوتا ہے وہ ہر لمحے میری رضا کے لیے سارے عمل کرتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر کبھی اس کے دل میں غیر کا خیال گیا ہی نہیں لہذا اب مقام و مرتبہ میں اسے عطا کرتا ہوں کہ حتیٰ اخببتہو میں اسے اپنا مابو بنا لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حدیثِ قدسی ہے فیضہ اخببتہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب اس تقویے والے بندے کو میں اپنا مابو بنا لیتا ہوں تو وہ میرا ولی بن جاتا ہے جب وہ میرا مابو بن جاتا ہے کون تو سمہاہ اللذی یسمہو بی اب علاقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام اپنی مخلوق کے لحاظ سے عام انسانوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی دو قانتوں پہلے بھی دے رکھے ہوتے ہیں سنتو وہ پہ تب بھی رہا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوا تو اللہ نے اپنی فطرت کے مطابق قانتوں سے دے رکھے تھے لیکن اب جب وہ بندہ تقویے کے اس درجے پہ اس کی گدار کے پہ اٹھتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اسے سماد دے دیتا ہوں وہ سماد کہ جس سماد کے لیے اسے قانوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر میرا نور داخل ہو جاتا ہے اللہ کی طاقت قدرت کے مطابق طاقت سننے کی پہلے بھی تھی دیکھنے کی پہلے بھی تھی پکڑنے کی پہلے بھی تھی چلنے کی پہلے بھی تھی لیکن اللہ تمہارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ تقویے کے اس درجے پہ پہنٹا ہے تو اب صرف وہ طاقت ہی نہیں ہوتی جس سے وہ پکڑ رہا ہوتا ہے جو عام طاقت میں نے باقی لوگوں کو دے رکھی ہوتی ہے بلکہ اللہ تمہارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں اور امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کی تشریح کر کے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارک و تعالیٰ نے جو جے فرمایا کہ بندہ تقویے کے اس درجے پہ رہتا ہے ساری جنگی گدارتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو کن تو سمعا اللہ تعالیٰ جسمو بھی وہ بندہ سمات میری ہو جاتی ہے جس سے وہ سنتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ زعباز ابل عبدالطاہات اس کا معنی جی ہے کہ اللہ تمہارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ عبادت کرتا رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی کرتا ہے عبادت پر زائد عبادت پر اس کا خیال کبھی میرے علاوہ کسی اور جانب نہیں جاتا جب وہ کرتا رہتا ہے حتی بلغ المقام یہاں تک کہ میں اسے ایک مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہوں کہ اللہ تمہارک و تعالیٰ کا نور اس کے لئے سمات بن جاتا ہے جب اللہ کا نور اس کے لئے سمات بن جاتا ہے تو اس کے لئے پھر یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ ہوگا تو تب ہی سنے گا اگر اس کا بولنے والا اس کے سامنے آ کر بات کرے گا تو تب ہی سنے گا بلکہ پھر وہ کروڑ ہامیر دور کے ہونا ہو اگر اس کا ماننے والا اس کا چاہنے والا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا اسے کروڑ ہامیر دور سے بھی پکارے گا تو وہ اس کی پکار کو سنے گا کیونکہ اللہ نے یہ تقوی کا میار رکھا ہے اللہ تمہارک و تعالیٰ جب یہ میار عطا کر دیتے ہیں کسی کو تو پھر وہ اس بندے کے لئے دور سے سننا کوئی معنی نہیں رکھتا اس کی مثال باب و مناقبی عمر رضی اللہ تعالیٰ میں عجیز موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے علاقہ نیاوند میں ایک لشکر پیجا دشمنوں کی سرکوبی کے لئے پندرہ سو میل دور تھا مدینہ شریف سے آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے مدینہ شریف میں دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا لشکر اتنے دور سے لڑائی تو کر رہا ہے لیکن اس پر عملہ ہونے لگا ہے پیچھے سے دشمن چال ٹر رہے ہیں پیچھے سے وہ عملہ کرنے لگے ہیں اب جب تقوی کے اس درجے پہ بندہ پہنچ جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے پندرہ سو میل دور بڑا فاصلہ ہے لیکن انہیں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے دیکھا کیسے دیکھا کون تو باصرہ اللذی یبصرہ بہا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ تقوی کے اس درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر میرا نور اس کی بسارت بن جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو پھر میرے نور سے دیکھتا ہے پھر ان آنکھوں سے نہیں یہ تو اسباب ہیں اس کے اندر صرف پھر دیکھنے کی طاقت یہ ہی نہیں رہتی بلکہ اس کی طاقت ایسے ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ممبر پر بیٹھا ہو علاقہ نیاون میں اس کے اگر بیجنے والے لوگ نڑائی کر رہے ہو تو وہ ممبر پر بیٹھ کر ان کو دیکھ سکتا ہے پھر یہاں پہ صرف اگلہ عدیس کا بھی حوالہ دیتا چلا جاؤں صرف دیکھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نور اس کی سماد بھی بن جاتا ہے وہ سنتا بھی ہے دور سے تو اسی عدیس میں ہے آپ نے تو مدینہ شریف میں تقریر کرتے ہوئی ہے ختمہ دیتے ہوئی ہے اسے دیکھا اس لشکر کو لیکن صرف دیکھا ہی نہیں عدیس کے انفاظ ہیں وہاں پہ پکارا ختمہ تو لوگوں کو دے رہے تھے جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن جناب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کے امیر تھے انہیں پکارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارا کیسے اسی جگہ ختمہ دیتے دیتے کہا یہ حدیث کے الفاظ ہے اصل عبارت ہے یہ ساریہ تو انظر الالجبل اے ساریہ پاڑ کی طرف دیکھو انہوں نے جہاں سے پکارا مدینہ شریف سے چونکہ یہ تقوی کے اس درجے پہ تھے انہوں نے دیکھا حضرت اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تقوی کے اسی درجے پہ تھے انہوں نے پندرہ سو میل دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی آواز سن کر انہوں نے پچھلی جانب اپنے توجہ دی جس کی وجہ سے انہیں فتح حاصل ہوئی یہ وہ تقوی کا درجہ ہے کہ جب بندہ تقوی کے اس درجے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نور اس کی سمات بن جاتا ہے بسارت بن جاتا ہے ہوتا وہ بندہ ہی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسے مقام و مراتب دے دیتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بہرگاہ میں قسم اٹھا دے قسم اٹھانے سے مراجع ہے اگر وہ جوں کہہ دے کہ یا اللہ یہ کام اس طرح نہیں ہونا اس طرح ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لہو اقسم اللہ برہو کما کالا علیہ السلام وہ میرا بندہ ہے جو تقوی کے اس درجے پہ آ جاتا ہے جب میں اسے اپنا معبود بنا لیتا ہوں تو پھر جب وہ قسم اٹھاتا ہے تو میں اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں حدیث میں آئے حضرت عنیس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے ان کی پھوپی لڑی کسی سے انہوں نے اس کا دان توڑ دیا حضور علیہ السلام کا دور تھا وہ مدے مقابل آ گیا انہوں نے کہا ہم اس کا کساس لیں گے شریعت میں کساس ہے دانت کے بدلے دانت ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کساس دینا پڑے گا اس کا دان توڑنا پڑے گا حضرت عنیس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ بیٹھو گئے تھے حرص کرنے گا اللہ کی قسم میری پھوپی کا دانت نہیں ٹوٹے گا میری پھوپی کا دانت نہیں توڑا توڑایا جائے گا اب انہوں نے قسم اٹھا دی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو قرآن مجید میں ہے تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے قسم اٹھا دی اب وہ دیت پہ راضی ہو گیا انہوں نے پیسے لے لیا پیسے لے کر جب راضی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام نے سعبا کے اسی مجمع میں فرمایا انہوں نے فرمایا کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر اللہ پر قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں انہوں نے قسم اٹھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ وہ دیت پہ راضی ہو گئے تو ان کی قسم پوری ہو گئی تو یہ تکوے کا تیسرا درجہ ہے جس پہ اللہ کے ولی فائد ہوتے ہیں اور جو حضرت شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامات بیان کرتی ہیں یا کرتے ہیں وہ اسی درجہ کے ولی تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اتا کیا اللہ تعالیٰ کی دے ہاں کہلے سنت و جماعت پہ قیم ہوتا ہے поэтому کو一次 آپ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ موسیقی